سب سے زیادہ مظلوم سب سے زیادہ مظلوم دین ہے یعنی اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ ہو کوئی شخص تو دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا دوائی بھی نہیں دے سکتا پریسکرپشن بھی نہیں دے سکتا ٹھیک بات ہے انجنیئر نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتا ارکیٹیکٹ نہ ہو تو وہ کوئی نقشہ یا کوئی سٹرکچر وغیرہ کے لیے آپ اس سے رہنمائی نہیں لیتے کیمسٹ نہ ہو تو آپ اس سے نہ ہو تو آپ اس سے وہ کام نہیں لیتے یہ تو سپیشلائزڈ لوگ ہیں حتیٰ کہ ادنا درجے پہ بھی چلے جائیں تو جو لوہار کا کام ہے لوہار سے ہی لیتے ہیں ترکھان لکڑی والے کا کام اسی سے ہی لیتے ہیں ادنا درجے میں بھی جو آدمی جس فن اور ہنر کا ماہر ہے اسی سے ہی کام لیتے ہیں اب کار خراب ہو جائے آپ کی اور مجھے کہیں بھئی آپ ہماری کار ٹھیک کر دیں تو میرا خیال ہے میں دس سال بھی لگا رہوں اپنی ساری قابلیت کو جمع کر کے تو میں مجھے سمجھ نہیں آگی خرابی کہاں ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے میرا ہر شئے کا ایک سبجیکٹ ہے اگر نہیں بچا تو اللہ کے دین کا قرآن و سنت کا نہیں بچا اس پر ہر شخص عالم ہے ہر شخص اس پر مفتی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ بھی اس کے اوپر محقق ہے انجنیئر ہے وہ بھی محقق ہے فلسفیکل پروفیسر ہے وہ بھی محقق ہے اس نے ساری زندگی عربی کی سطر پڑھنی نہیں سیکھی سرفنات کی ابتدائی کتب تک بھی نہیں پڑھی وہ بھی محقق ہے اور مفتی ہے کوئی تفسیر کوئی حدیث کی کتابوں سے نہیں گزرا اس وادی علم سے ہی نہیں گزرا وہ بھی محقق ہے اور کہے گا پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے اور اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کی بات کر دینا اس سے بڑی جہالت اور بے خبر ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ قرآن میں کہیں نہیں آیا لہٰذا انکار کر دے تو قرآن میں تو فجر سے لے کے اشاہ دکھ کسی ایک نماز کی رکتوں کا بھی بیان نہیں آیا پھر آپ قرآن میں چونکہ نمازوں کی رکتیں نہیں تو نمازیں بھی چھوڑ دیں مرضی کو دو کی بجائے تین پڑھ لے کوئی چار پڑھ لے کو پانچ پڑھ لے کو چھے پڑھ رکتیں تو قرآن میں آئی نہیں حدیث میں روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے قرآن میں تو کوئی نہیں جو چاہیں کھاتے پھی رہے حج کے مناسق کی تفصیلات کیا ہیں قرآن میں تو تفصیلات اور ترتیب نہیں ہے جو چاہیں کر لیں کس وقت کس دن کس جگہ پہنچنا ہے کس وقت کس دن نکلنا ہے عرفات سے کس شام کس صبح مزدلفہ پہنچنا ہے کب منا پہنچنا ہے کس دن قربانی دینی ہے یہ ایام یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے تو جیسے چاہیں حج کو ارد و بدل کر دیں یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا ان باتوں کا آپ اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک بات ہے نماز بھی گئی روزہ بھی گیا حج بھی گیا اور حلال و حرام کے سارے آکام بھی گئے کتنی چیزیں ہیں جو حلال کر کے آپ کھاتے ہیں اور ان کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھاتے حرام سمجھتے اور ان کا قرآن میں ذکر نہیں حدیث میں ہیں ان کا تو حدیث کے بغیر تو آپ آگے ایک قدم نہیں چل سکتے آپ اس میں نکاح کیسے کرنا ہے اور اس دواجی رشتے کو حلال کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں تو آپ کو اپنے رشتہ اس دواج کی حلت بھی قرآن سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے جب تک حدیث کی ساتھ نہ ہو تو ہمیشہ قرآن کی شارِ حدیث اور سنتِ نبوی ہے نماز کا طریقہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حکم آیا عقیم الصلاة نماز قائم کرو آقا نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھیں یہ تقبیر تحریمہ کا طریقہ قرآن میں نہیں سنا پڑھنی ہے قیام کرنا ہے پھر رکوع کرنا ہے سجود کرنا ہے ایون نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں یہ فکر بہت خطرنات فکر ہے اور ایسے جملے بولنا ایسے آسانی سے مو سے نکال دینا اور ٹیلیوین پر جانتے ہوئے کہ کروڑہ آدمی واج کر رہے ہیں اور آپ کو اہلِ ہم کو اہلِ علم سمجھتے ہیں اور وہ اعتماد کریں گے تو ان کے عقیدے کتنے متزلزل اور خراب ہو جائیں گے جملہ نکال دینا یہ بدقسمتی ہے اس دور میں کہ ہر شخص اسلام پر ظلم کرنے کے لیے اپنا تیر کمان لے کر کم علمی کی تیر کمان لے کے اسلام کی جسم کو چھلنی کر رہا ہے تو ذو نے فرمایا سلو کمارائی تمونی اُسلی مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یہ طریقہ نماز ہے تو قرآن مجید میں اصول ہیں احکام ہیں ویسکس ہیں فنڈامینٹلز ہیں کسی شئے کی تفصیل قرآن میں نہیں ہوتی موڈیلٹیز قرآن میں نہیں ہیں ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہیں سپیسیفیکیشنز قرآن میں نہیں ہیں ڈیٹیل پریسکرپشنز قرآن میں نہیں ہیں اُس کے جو میتھڈالوجیز قرآن میں نہیں ہیں اُس کے ویز اور میکنزم قرآن میں نہیں ہیں اُس کے پرفارمنس کے طریقے قرآن میں نہیں ہیں اُس کے کونسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس قرآن میں نہیں ہیں اُس کے فرائض قرآن میں نہیں ہیں واجبات قرآن میں نہیں ہیں اُس کے سنن نہیں ہیں مستحبات نہیں ہیں مکروحات نہیں ہیں اُس کے ناکزات نہیں ہیں ہر چیز پھر آگے اس کی وضاعت حکمِ قرآن کی حضور کی سنت اور حضور کی حدیث سے ملتی ہے یہ بات میں نے اس زمن میں اس لیے کہی کہ یہ ایسی سوچ مسلمانوں کے اندر بڑی گمراہی پیدا کرتی ہے اور یہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو متزلزل کرتی ہے پھر حدیث پر سنت پر اعتماد اٹھاتی ہے ایک ایزی وے ہو جاتا ہے نا سیدہ بس میں میں نے زندگی میں اپنے زمانہ میری زمانہ طالب علمی تھا میں سیمنٹیز کی بات کر رہا ہوں جب پنجاب جنورسٹی میں میں ماسٹرز کر رہا تھا اسلامک سٹڈیز میں پھر میں لاؤ کر رہا تھا میں نے ایسے لوگوں کو بھی براہ راست سنا اور ان کی مجالس کو دیکھا کہ جو قرآن مجید جن کے لوگ آگے بیٹھتے تھے اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت عربی مطن کی نہیں کر سکتے تھے انگلیش ٹرانسلیشن رکھ کے بس ٹک مار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کا فکر حاصل کرتے ہیں انگلیش ٹرانسلیشن سے یہ ایک تسلسل ہے اس فکر کا یہ نفی سنت ہے بالواستہ نفی حدیث ہے بالواستہ اور سنت اور حدیث کی امیت کو گھٹانا دراصل پورے دین کی نفی کر دینا ہے پورے دین کی نفی کر دینا ہے جب آپ سنت اور حدیث سے توجہ ہٹا لیں اور صرف یہ کہہ دیں یہ بات قرآن میں نہیں ہے اگر اس پر توجہ قائم کر لیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ قرآن کا قرآن ہونا کہاں ہے یہ کہاں ہے قرآن میں آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے خود کا قرآن مجید یہ قرآن ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ کہیں گے یہ قرآن میں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ جو قرآن میں ہے یہ کس سے بتا چلا کہ یہ سارا کچھ قرآن ہے الحمسِ وَنَّاسِ تَقْ جو کچھ قرآن میں ہے وَذَالِكَ الْقِتَابُ الْاَرَيْبَفِي یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ سب کچھ جو قرآن میں ہے اور جو قرآن ہے اٹسیلف اس کی شہادت سب سے پہلی بنیادی شہادت اول شہادت اس بات کی کہاں ہے کہ یہ واقعتاً قرآن ہے تو قرآن کے قرآن ہونے کا بھی اول ثبوت زبانِ مصطفیٰ ہے میں یہاں ایک جملہ بولوں گا آپ توجہ کریں سمجھنے کے لیے کہ غارِ حرام میں پہلی وَئِ اتری اقرآ بِسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اقرآ وَرَبُّكَ الْاَقْرَم الَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ پانچ آیتیں پہلی وَئِ اتری غارِ حرام میں اس وحی سے پہلے یہ اعلانِ نبوت تھا بے صد تھی تو لوگوں کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ قرآن کیا ہے نہ کسی نے جبرائیل سے ملاقات کی تھی نہ جبرائیلِ امین نے کسی کو خبر دی تھی نہ کسی نے جبرائیلِ امین کو اترتے دیکھا نہ حضور پر وحی کا نزول کسی نے دیکھا نہ جبرائیلِ امین کو واپس جاتے دیکھا لوگ تو بے خبر تھے حضور علیہ السلام نے زبانِ مبارک سے آکے یہ آیات تلاوت کی جو ایمان لے آئے یا جنہوں نے سنا تو انہوں نے پوچھا کئی انہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی انہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ جو آیتِ اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق سے لے کر عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تَكْ پہلی وئی جو اتری پوچھا آقا یہ کیا ہیں یہ عربی کی کلمات تھے جملے تھے اور وہ خود اہلِ زبان تھے عرب تھے تو ان کے لیے کوئی مانا سمجھنا ترجمہ کروے کرنے اور کروانے کی تو ضرورت تھی نہیں وہ سمجھ رہے تھے کیا ہے کلام تھا پوچھا یہ نیا کلام ہے کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کی وئی ہے جو مجھ پر اتری اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آیتیں تو ہوئی قرآن اقرأ بسم ربک اللہ خلق سے لے کر عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تَكْ یہ پانچ آیتیں جو پہلی وئی کے طور پر اتری یہ تو ہوئی قرآن مگر جو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ ہے یہ قرآن ہے جو ان پانچ آیتوں کا قرآن ہونا ثابت کر رہا تھا یہ جملہ کیا ہے آپ نے پانچ آیتیں تلاوت کر دی پڑھئے اپنے رب کے نام سے ٹھیک ہے پانچویں آیت تک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جملے ہیں پانچ نیا کلام ہے یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ نے مجھ پہ نازل کیا جبرائیل لے کے اترے اب میں یہ کہہ رہا ہوں اقرأ سے لے کر مَعْلَمْ يَعْلَمْ تَكْ یہ تو قرآن تھا قرآن ہے میرا سوال یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کے پوچھنے پر بتایا یہ قرآن ہے یہ جملہ کیا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث نبوی ہے یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے یہ کیا ہے قرآن ہے یہ حدیث نبوی ہے چونکہ یہ جملہ خود تو ان پانچ آیتوں میں نہیں تھا یہ ان پانچ اترنے والی آیتوں میں تو تھا نہیں یہ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا یہ اللہ نے نہیں کہلا بھیجا حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ وَئِ یہ اللہ نے اتاری ہے تو یہ جملہ قرآن نہیں تھا یہ وَئِ تھی ٹھیک ہے تو قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کس نے دیا وَئِ نبوی یہ حدیث نبوی نے قرآن کے قرآن ہونے کی کا ثبوت کہاں سے ملا حدیث نبوی سے تو جو لوگ حدیث کو نگلیکٹ کر دیں اور نظرانداز کر دیں اور کہیں قرآن میں نہیں ہے تو وہ تو قرآن کی کہ اصل ثبوت کا ہی ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں بلواسطہ لہٰذا اس فتنہ سے بچنا چاہیے اس فتنہ سے بچنا چاہیے